بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ اپریل دوزار اکیس کو وفاقی حکومت نے تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان پر پبندی لگائی انصداد دیستگردی انیس سو ستانوے انٹی ٹیرریزم ایکٹ نائنٹین نائنٹین سیمن کی جو شک ہے کی جو دفعہ گیارہ بی کے تحت انہیں پبندی لگائی گیارہ بی کے تحت حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ کوئی بھی ایسی ارگنیزیشن اسوسییشن جو کسی دستگردی سرگرمی میں ملوث ہو جس کے ایکٹ سے دستگردی کا ایک عمل نظر آ رہا ہو یا ہو رہا ہو اس کو وہ بین کر سکتی ہے اور اسے شیڈول ون میں ڈال سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو اب پاکستان تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان ہے اس کے پاس وہ کون سا فورم ہے یا وہ کون سے قانونی مراحل ہیں جن کو تیہ کرنے کے بعد تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان سے یہ پابندی ختم ہو سکتی ہے اور یہ شیڈول سے اس کا نام باہر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پھر ایک پروپرلی وے کے ساتھ ایک پروپر طریقے کے ساتھ یہ اپنے معاملات سر انجام دے سکتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ گیارہ بے کے تحت جو وفاقی حکومت کے پاس یہ اکتیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان کیا کریں تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان کو جو سیکشن جو دفعہ سپورٹ کر رہی ہے وہ گیارہ سی ہے انٹی ٹیوریسم ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیمن انصداد دیشت گردی کی دفعہ گیارہ سی گیارہ سی کے پاس اب تحریک لبیک یارسول اللہ پاکستان کے پاس ریویو کا اختیار ریویو کا آپشن ہے ٹھیک ہے کہ وہ نظر ثانی وفاقی حکومت کے پاس تیس دن کے اندر اندر اس آرڈر کے اس نوٹیفکیشن کے تیس دن کے اندر اندر وفاقی حکومت کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریویو فائل کر سکتے ہیں نظر ثانی دائر کر سکتے ہیں اور جو وفاقی حکومت ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک ریویو کمیٹی تشکیل دے گی اور وہ جو ریویو کمیٹی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس ریویو کو اس نظر ثانی کی درخواست کو نوے دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ ان پر پبندی ہٹائی جانی چاہیے یا ان پر وہی جو نوٹیفکیشن جاری ہو چکے وہ منٹین رہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ان کی نظر ثانی منظور ہو جاتی ہے تو ان پر پبندی ختم ہو جائے گی تحریک پر اور اگر ان کی جو نظر ثانی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے تو دن اس کے بعد یہ کیا کر سکتے ہیں اب جو ریویو کمیٹی کا فیصلہ آ گیا کہ یہ اب نظر ثانی کی ان کے جو نظر ثانی ہے یہ خارج ہو جاتی ہے اب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کیا کرے گی اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پاس سیکشن گیارہ سی جو سب سیکشن ٹو ہے اس میں ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس ریویو کے آرڈر کے تیس دن کے اندر اندر متعلقہ ہائی کورٹ میں اس آرڈر کی خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں اب ہائی کورٹ اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گی اسی انصداد دست گردی ایکٹ کے تناظر میں ان کی شکوں کو ان کے سیکشنز کو ملازہ کرتے ہوئے تحریک لبیخ یارسول اللہ کے کنڈکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے جو سابقا پریویس کنڈکٹ ہے کوڈ آف کنڈکٹ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تو یہ چیزیں اب ہائی کورٹ اسائیڈ کرے گی اگر ہائی کورٹ سے بھی ان کی جو اپیل خارج جاتی ہے تو دین سپریم کورٹ الٹی میٹلی جارے گا میٹر چلا جائے گا اور یہ جو معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ونگ ہے اور پولیٹیکل ونگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا حل کہ اب تحریک لبیخ یارسول اللہ پاکستان کیا کر سکتی ہے اب میں آتا ہوں ایک دوسرے نوٹیوکیشن کی طرف ایک دوسرا نوٹیوکیشن اسی دن پندرہ اپریل دوزر اکیس کو جاری ہوا کہ جو تحریک لبیخ یارسول اللہ کی جو ارگنیزیشن ہے اس کے مطالق جو سوشل میڈیا پر اس کے اکاؤنٹس ہیں ان کو جو رن کر رہے ہیں جو ویڈیوز میں جو فوٹی جا رہی ہیں دھرنوں وغیرہ ہیں جو لوگ شامل ہیں ان کا جو ایک ایفیشل ڈیٹا ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرہ کے ساتھ اٹیچ کر کے نادرہ کی رہنمائی لیتے ہوئے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ مطلقہ ایمبیسیز پاکستان ایمبیسی کو بھی سند کیا جائے تاکہ ان کو کسی قسم کے ویزے نہ مل سکے رائٹ ٹو اسیمبل یعنی کہ کسی جگہ پر اکٹھے ہونے کا جو اختیار ہے وہ ہمارا ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے پاکستان کا جو آئین ہے کونسٹیوشنل پاکستان اس میں جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس تقریر کا اختیار ہے ہمارے پاس اکٹھا ہونے کا اختیار ہے ہمیں کوئی بھی اسوسییشن انجیو ارگنیزیشن بنانے کا ہمارا بنیادی حق ہے ہمارا ٹریول کرنے کا بنیادی حق ہے ٹھیک ہے ہمارا کسی جگہ پر رہنا ہمیں ازادی کا ایک مکمل حق ہے تو یہ انہوں حقوق کے بھی ان معاملات کے بعد خلاف ورزی ایک ہو سکتی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا میں آتا ہوں کہ جو گریٹ ویلڈرز نے ٹویٹ کیا ہے اس کو جب سادری جیلی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور غیر قانونی گرفتار کیا گیا کوئی ایف ایار نہیں اب کسی بھی جگہ پر انہوں نے پیش نہیں کیا ٹھیک ہے اور ویسے بھی جو قانون کہتا ہے کہ جب کسی شخص پر ایف ایار ہونے کے بعد آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں اور ایف ایار ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو آپ نے متعلقہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے کانسٹیوشن یہ ہمارے آئین میں بھی لکھا اور ذابطہ فوجداری کوڈ آف کرمینل پروسیجر میں بھی لکھا ہوا ہے یہ ان کی سارا سارا خلاف ورزی ہے لا قانونیت کی تو انتہا ہے نا اب جو گریٹ ویلڈر نے ٹویٹ کیا ہے جیل دیس پاکستانی کرمینل سادھ حسین ریزوی فال لائف کہ اسی جو سادھ ریزوی ہے اس کو تا عمر جیل میں رکھیں ٹھیک ہے اور امران خان نے یہ جو اسلامی پارٹی ہے ٹیل پی اس کو بین کر کے کچھا کم کی ہے اور اس کا جو لیڈر تھا پرانا لیڈر تھا جو اس کا فاؤنڈر تھا اس نے میرے خلاف حطوہ دیا تھا پروٹیکٹ فریڈم ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ امران خان صاحب جو اس ازادی رائے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ہمیں ہمارے پاس آپ سے پھر سے ازاد دیں کہ ہم جو مرضی کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہ تو حالات ہیں اب آتے ہیں کنڈکٹ کی طرف کہ جو ٹیل پی یہ جو استعمال چالنے ہیں دھرنے چالنے ہیں جو معاملات چالنے ہیں اس میں میں نے کچھ فوٹیج دیکھی کہ جس میں جو پولیس افیشلز ہیں وہ خود بسوں کو توڑ رہے ہیں ایمبولنس کو توڑ رہے ہیں اور کچھ ایسی فوٹیج ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں اور دھرنوں کی تھی جلاو گھراؤ کی تھی ان کو اٹیس کیا جارہا ہے ٹیل پی کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ اٹیس کیا جارہا ہے تو یہ تو ایک گلت بات ہے ایک وہ رکشے والی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ ایک الید آئیشو تھا نہ اس کا ساتھ ٹیل پی کے ساتھ وہ پرانی تصویر ہے ٹیل پی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کس بھی جو ہے پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن ان ساری تصویر کو ٹیل پی کے موپر لگا دیا کہ یہ جو یہ معاملات ہیں یہ یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر پروپگڑڈا کیا جا رہا ہے اور فرانس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے تو میں بارال امید کرتا ہوں اور وزیر آزم پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہدارہ اس حوالے سے تھوڑی سنجیدگی کا مزارف کریں آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں خدا رہا کچھ ایسے سٹیپس لیں کچھ ایسے سٹیپس لیں آپ کو چاہیے تھا کہ اس معیدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپریل دوزار اکیس میں کس تک آپ متعلقہ پارلیمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں آپ کوئی بل جمع دو کرواتے ہیں اب تحریک لبیگ کو بھی پتا چلتا پورے پاکستان کو بھی پتا چلتا پھر ہم فیصلہ کرتے کہ آپ ٹھیک ہیں تحریک لبیگ غلط ہے میں بھی کہتا ہم سب کہتے کہ تحریک لبیگ غلط ہے اب تحریک لبیگ کے ساتھ آپ نے معدہ کیا اس باتے کے پاسداری کریں کیوں نہیں کرتے آپ تو یہ وہ چیزیں ہیں بارال جتنا بھی بولا جائے جتنا بھی اس ٹوپک کو چھیڑا جائے اتنا ہی یہ بڑا ہے یہ وسیع ہے تو انشاءاللہ کہ کسی دوسرے موضوع میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ